گزرشتہ سال کئی ریکارڈ توڑنے والی فلم پتھان کی کامیابی کے بعد بولی ووڈ کے کنگ خان شارو خان نے ساتھی ادھاکار جان ابراہیم کو ایک قیمتی تحفہ دیا دوزرتائیس میں شارو خان نے فلم پتھان سے پانس سال بعد بولی ووڈ میں کمبیک کیا اور اس فلم نے کامیابی کے کئی ریکارڈ اپنے نام کیے فلم میں کنگ خان کے ساتھ دیپیکہ پاڑکون اور جان ابراہیم نے مرکزی کردار نبائے تھے فلم پتھان نے دنیا بھر سے ایک ہزار کروڑ روپے سے زائد کا بزنس کیا تھا جان ابراہیم نے حال ہی میں ٹی وی چیٹ شو میں شرکت کی دوران پتھان فلم کے ساتھی ادھاکار شارو خان کے حوالے سے ایک منفرد بات شیئر کی جان نے بتایا کہ پتھان کی ریلیز اور پھر شاندار کامیابی کے بعد ایک پارٹی کا اعتمام کیا گیا شارو خان نے مجھے اس جشن میں شامل ہونے کی دعوت دی لیکن میں نے ان سے کہا کہ میں نہیں آ سکوں گا مجھے سونا ہے جان ابراہیم کا کہنا تھا جیسے ہی میں نے پارٹی میں شرکت سے معذرت کی تو شارو خان حیران ہوئے اور مجھ سے پوچھا کہ کیا واقعی تم نے سونا ہے جس پر میں نے جواب دیا جی ہاں مجھے نیند پوری کرنی ہے ادھاکار نے بتایا یہ سن کر شاروخ نے مجھ سے کہا کہ تمہیں کیا چاہیے تو میں نے مزاق میں کہہ دیا کہ مجھے ایک موٹر سائیکل توفے میں دے دیں جان ابراہیم نے کہا کہ میری مزاق میں کہی گئی خواہش بھی شاروخ نے فوراں پوری کی اور مجھے ایک قیمتی بائک توفے میں بھی جوا دی یہ دیکھ کر میں کافی خوش اور حیران بھی ہوا واضح ہے جان ابراہیم کو موٹر بائک کا کافی شوق ہے یہی وجہ ہے کہ ان کے پاس متعدد قیمتی بائک ہیں موسیقی